دو سلنڈریکل بوڈیز ہیں جو دونوں موجود ہیں نیوکلیس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نیوکلیس سیل کے سنٹر میں موجود ہے اور نیوکلیس کی باہر والی سائیڈ پہ ایکسٹریر ٹو نیوکلیس دو وہاں پہ مزید سلنڈریکل بوڈیز ہیں اور سنٹر میں ہونے کی وجہ سے آپ ان کو سنٹریول کہتے ہیں سنٹریول کا لفظی مطلب کیا ہے اکوپائنگ دا سنٹرل سپیس تو وہ جو دونوں سلنڈریکل بوڈیز ہیں ان کو آپ سنٹریول کہتے ہیں دونوں کو کلیکٹیولی آپ سنگل ایک نام دیتے ہیں سنٹرسوم کا آج ہمارا کنسن رہے گا انہی سنٹریول کے ساتھ لیٹس ٹارٹ تو مطلب کیا ہے سنٹریول کا سنٹریول ایسے سٹرکچرز ہیں جو سیل کی سنٹرل سپیس یعنی نیوکلیس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یہ دو ہوتے ہیں تعداد میں اور دونوں کے آپس میں ارینجمنٹ اس طرح ہے کہ دونوں کے درمیان میں نائنٹی ڈگری کا اینگل ہوتا ہے مطلب دیار بوڈ بوڈ آر ایڈ رائیڈ اینگل ٹو ایچ ایڈر دونوں ایک دوسرے کے پرپرنڈکولر ہوتے ہیں ایٹین ایٹی تھری میں اس کو فرس ٹائم وین بین اینڈینک سائنٹیسٹ اپس نے ڈسکور کیا تھا اچھا اب یہ کس کس طرح کے سیلز میں موجود ہوتے ہیں یہ اینیمل سیل میں موجود ہوں گے اینیمل سیل کسی بھی اینیمل کا سیل ہوگا تو اس کے اندر سنٹریولز پریزنٹ ہوں گے جبکہ فنجائی کے سیل میں سنٹریول موجود نہیں ہوں گے اگر ہم پلانٹس کی بات کریں گے جو لور پلانٹس ہیں ان میں یہ سنٹریول موجود ہوتے ہیں جبکہ جو ہائر پلانٹس ہیں ان میں یہ سنٹریول ایپسنٹ ہیں اب ہائر پلانٹس میں کون کون سے آتے ہیں فار ایکزمپل کونی فردس میں آجاتے ہیں اس کے علاوہ جو فلاورنگ پلانٹ ہیں آپ کے جو انجیو سپامز ہیں جن کے اوپر پھول لگتے ہیں ان میں بھی یہ سنٹریول ایپسنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پلانٹ ایسے بھی ہیں جنہیں اس کے میل گیمیٹس میں سنٹریول موجود ہوں گے جبکہ جو اس کے فیمیل گیمیٹس ہیں یا بارڈی کی جو سیلز ہیں ان میں سنٹریول موجود نہیں ہوں گے آگے ہم چلتے ہیں اس کے سٹرکچر کی طرف جو مین کمپوننٹ ہے اس سارے سٹرکچر کا اس کو بولتے ہیں آپ ٹیبولین پروٹین ٹیبولین ایک پروٹین کا نام ہے وہ بناتی ہے سینٹریولز کو ٹیبولین پروٹین کے جو دھاگے ہوتی ہیں جو اس کی چینز ہوتی ہیں وہ آپ اس میں کوائل ہو کر آپ اس میں سپیسوک سٹرکچر بناتی ہیں جس کو آپ ایک ٹیبیول بولتے ہیں سنگل ٹیبیول اس طرح کی تین ٹیبیولز ملتی ہیں وہ جو ٹرپلٹ بنتا ہے ٹیبیولز کا اس کو بولتے ہیں مائکرو ٹیبیول کیا بولتے ہیں اس کو مائکرو ٹیبیول اب جو مائکرو ٹیبیول ہیں اس کے اندر تین ٹیبیول ہیں میں نے بتا دیا مائکرو ٹیبیول کے نائن سیٹس آپ پس میں ملتے ہیں دائیگرام میں دیکھیں آپ کو یہاں پہ کلیر ہوگا جو اس کے نائن سیٹس ملتے ہیں مائکرو ٹیبیول کے تو یہ بن جاتا ہے ایک سینٹریول کلیر ہوگا آپ کیا بتایا میں نے کہ ایک سینٹریول جو ہے اس کے اندر نائن آپ کو مایکرو ٹیبیولز نظر آتی ہیں اگر آپ ایک مایکرو ٹیبیولز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو فردر پھر تین ٹیبیولز نظر آتی ہیں اور ایک ٹیبیول جو ہے وہ کسی سے مل کے بنتی ہے وہ بنتی ہے ٹیبولین پروٹین سے مل کے کلیر ہو گیا مزید دیگرام میں آپ یہاں پر دیکھیں جتنی بھی وہ آپ کی مایکرو ٹیبیولز ہیں وہ آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں ان میں آپ اس میں لنکس ہیں تو وہ ایک پورا پھر سلندرکل سٹرکچر بنا رہی ہیں جس کو آپ سنٹریول کہہ رہے ہیں اور پھر جو دونوں سنٹریول ملیں گے تو آپ اس کو کیا بولتے ہیں سنٹروسوم سنگل ہے تو سنٹریول اور جو پیر بن گیا تو وہ کیا چیز اب آپ کے پاس ہے وہ ہے سنٹروسوم، سنٹروسوم میں سنٹریول بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پہ سنٹریول موجود ہیں اس کے ساتھ وہاں پہ کچھ ڈنس میٹیریل موجود ہے اس سادے کولیکٹیولی آپ اس کو بولتے ہیں سینٹروسوم اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فنکشنز کی کام کیا کرتے ہیں سینٹریولز جو ویری فرس فنکشن ہے ان کا وہ ہے سیلیا فرمیشن سیلیا بنانا آپ سیلیا کیا ہوتے ہیں سیلیا چھوٹے چھوٹے بالوں کی طرح کی ساخت ہے سٹرڈ لائک سٹرکچر ہیں جو سیل کی باہر موجود ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھیں یہ پیرامیشیم ہے پیرامیشیم کے باہر آپ کو جہاں پر بال نظر آ رہے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں اس میں کیا بولتے ہیں آپ دیار سیلیا اس کے علاوہ جو اگر ہیومن بینگ کی بات کریں تو ہیومن کو جو ٹرک کیا ہے جہاں پر اس کو آپ سانس کی نالی بولتے ہیں وینڈ پائپ بولتے ہیں اس کے اندر جو سیلز ہیں ان کے اوپر بھی سیلیا موجود ہوتے ہیں تو ان سیلیا کو بنانے والا کون ہوتا ہے بیسی کلی دیار دا سینٹریولز تو جتنے بھی سیلز ہیں جہاں جہاں بھی سیلیا بن رہا ہے مینلی ان میں کون انیوال ہے وہاں پہ سینٹریولز انیوال ہوتے ہیں دوسرے جو فنکشن آئین کا وہ ہے سائٹو کا انیسز کا اب اس فنکشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سے اور چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ایک ٹرمنالوجی ہے سیل ڈیویجن کی سیل کی تقسیم اس میں ایک سیل تقسیم ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے مزید دو سیل بنتے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں سیل ڈیویجن اس میں پھر فیز ہوتے ہیں مختلف مرحلے ہوتے ہیں اس میں سے ایک فیز ہے پرو فیز جو اس کا پہلا فیز ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے جب ہم سیل ڈیویجن کی بات کریں گے ایک فیز ہے پرو فیز پرو فیز میں جو ہے وہ سینٹریولز سے دھاگے بنتے ہیں ان دھاگوں کو آپ سپنڈل فائبر کہتے ہیں یہ سپنڈل فائبر بننے والا بھی کونہ یہاں پہ یہ سینٹریولز ہیں جو وہ جو سپنڈل فائبر ہیں وہ جا کے اٹیچ ہوتے ہیں کروموسومز کے ساتھ کس کے ساتھ؟ کروموسومز جاں پہ ڈائی گرام میں دیکھیں جو میں بتا رہا ہوں اس کو اتنا ہی سمجھیں آپ اس کو مجید ڈیپ لی آپ لوگوں نے نہیں لینا یہاں پہ ہمارا ٹاپک سینٹریولز ہیں ہمارا ٹاپک کروموسوم نہیں ہے یا سل ڈیویجن نہیں ہے وہاں پہ کروموسومز کو جو پکڑتی ہیں اور کروموسومز کو ارینج کرتے ہیں سل کے بلکل درمیان میں اس کے بعد اینڈ پہ جا کے پھر تقسیم ہوتا ہے سائٹوپلازم اس کو بولتے ہیں سائٹوکانیسز تو سائٹوپلازم کے لئے سل دو جس میں تقسیم ہوتا ہے سل دبتا ہے درمیان سے پنچ آف ہوتا ہے وہاں پہ کلیویج فرو بنتی ہے سل کی تو وہ جو کلیویج فرو بننے کی جگہ ہے جہاں پہ سل نے دبنا ہے درمیان سے وہ وہی جگہ ہوگی جہاں پہ کروموسومز کو ارینج کروایا تھا اور کیسے نے کروایا تھا وہ سپنڈل فائبر نے کروایا تھا اور وہ کہاں سے نکلے تھے سنٹریول سے نکلے تھے تو سنٹریول انوالف ہوتے ہیں کلیویج فرو کی پلیس کہ کہاں پہ کلیویج فرو نے بننا ہے اور سل کی کون سے ایسٹی کے پاس سائٹوپلازم کتنا جائے گا یہ کون دیٹرمائن کرے گا یہ ہمارے سنٹریول دیٹرمائن کریں گے یہ سارا سنٹریول کے بارے میں تھا تو اس میں مزید کوئی کنفیوجن ہے کوئی قویسٹن ہے تو آپ لو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویشی گوڑ لگ تھینکیو اللہ حافظ